کم کیسے ہیں آپ سب؟ I hope آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج کا بھی لوگ سنڈے کا ہے اور سنڈے کا بریک فرسٹ ہلوہ پوڑی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پتایا تھا کہ سنڈے سیچڑے سنڈے ویکنڈ پہ ہلوہ پوڑی اور نانچنوں کا ہی یوشلی بریک فرسٹ ہوتا ہے اور انشاندے ہی در ابھی ابھی سو کے اٹھیں ہیں اور میں ان کی ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں تو مجھے دیکھے حسنے ہیں اور ان دونوں کو بھی ماشاءاللہ حلوہ پوڑی بہت زیادہ پسند ہے اس لئے بہت شوک سے کھاتے ہیں اور میری بھی چھٹی ہو جاتی ہے ناشتے سے میرا بھی دل کرتا ہے کہ سیچڑے سنڈے کو کوئی سپیشل سا ناشتہ ہو تو اس لئے آج ہم ملوہ پوڑی کا ناشتہ کر رہے تھے اور یہ تین سے چار بچے کا ٹائم میں اور انشاندے کوئی بھوک لگ گئی تھی تو میں نے کہا آپ کو میں روٹی بنا دیتی ہوں آپ وہ کھا لو تو کہہ رہے ہیں نئی جی ہم نے روٹی نہیں کھانی ہمیں کچھ الگ سا کچھ اور بنا کے دیں پھر میں نے سوچا رات کو میں نے چکن اور آلو کے کٹلس بنائے تھے ان کے لئے ہی بنائے تھے اس میں سپائسیز بھی کافی کام رکھی تھی میں نے اور پیاس وغیرہ بھی نہیں ڈالا تھا کیونکہ ان دونوں کے لئے ہی چکن اور آلو کے کٹلس بنائے تھے میں نے اور میں نے سوچا کہ چلیں اس کو فرائی کر کے اس کے سینویچ بنا دیتے ہیں بریڈ بھی پڑی بھی ہے تو ان کو سیمپل سے سینویچ بنا دیتے ہیں ان کا سنیکس بھی ہو جائے گا اور کچھ ایلک سا بھی ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نے بلکل ہی سیمپل سے سنیکس بنائے تھے اور اس وقت انڈا میرے پاس آویلیبل نہیں تھا تو اس میں میں نے کٹلس پہ انڈے کی کوٹنگ نہیں کی تھی اور اس کا بلکل ہی برا حال ہو گیا تھا جب میں نے کٹلس بنائے تھے جبکہ رات کو جب میں نے یہ فرائی کیے وہ اتنے پیارے بنے تھے تو یہ دیکھیں جی کیا حال ہوا ہے ان کا اور اب اس کو میں سیمپل سا وہ لگاؤں گی بریڈ کے اوپر اور سینویچ میکر میں سینویچ بنا دوں گی تو شانزے مجھے کہہ رہی تھی میں نے یہ گارلک والی نہیں کھانی مجھے سیمپل والی کیچپ کھائی چاہیے تو میں نے اس کو کہا جی جی میں نے سیمپل والی ہی لگائی ہے آپ ٹینشن نہ لیں تو میں نے کہا سینویچ میں جا کے کون سا پتہ لگنا ہے کون سی کیچپ تھی کون سی نہیں تھی تو ادھر میں نے ان کو سینویچ بنا دیئے تھے جی یہاں پہ ان کو میں نے سینویچ بنا دیئے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم نے سیمپل کیچپ کے ساتھ سینویچ نہیں کھانے ہمیں مایونیز کے ساتھ دوں میں نے کہا یہ کون سا طریقہ ہے سینویچ مایونیز کے ساتھ کھانے ہے تو اون تو ہیپی ہو گیا کہ میں نے اسے میونیز کے ساتھ دیا اور شانزے کو لگا کہ میں نے اسے شامی کباب والا سینویچ بنا کے دیا جبکہ میں نے اس کو کہا کہ میں نے سپائیسی نہیں بنایا ہے سمپل آپ کو بنا کے دیا تو وہ کہہ رہی تھی نہیں جی آپ نے سپائیسی بنایا کیونکہ اکثر شامی کباب والا سینویچ بہت شوک سے کھاتا ہے اور میں اس کو وہی بنا کے دیتی ہوں اور شانزے اس کو شانزے کو وہ بلکل پسند نہیں ہے تو اس کو لگ رہا تھا میں نے ابھی بھی وہ ہی بنایا ہے اتنی مشکل سے اس کو بنا کر پھر میں نے کھلایا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا فروٹس پڑھاوا تھا ایک رات پہلے ہی لے کر آئے تھے تو میں نے کہا بیسے تو بچے کھانی رہے ایسے کھراب ہی نہ ہو جائے گرمی کی وجہ سے تو میں نے اس کی نا سیمپل سی چارٹ بنا لی اور سب سے پہلے میں نے ایپل اور وہ بنانا کار دی اور پھر مجھے یاد آیا کہ ان کو میں نے سب سے پہلے کار دیا یہ تو بلیک ہو جائیں گے پھر میں نے فٹا فٹ ساری چارٹ ایک دم مکس کر دی اور جب میں نے ساری چارٹ بنا لی اور بعد میں مجھے یاد آیا کہ میں نے تو اس کا کلپی نہیں ریکورڈ کیا اور ایسے ہی بس یہ جو میں بنا رہی تھی سیمپل بس ایسی کا کلپ آیا ہے اور مینگو میں اتنی اچھے دیکھ کے لائی تھی بہت وہ اچھے لگ رہے تھے لیکن جب میں نے اس کو پیل کیا اس کا چھلکہ اتارا تو وہ بلکل صرف ملکشیک والے مینگو تھے اس کے کیوبز بان نہیں دی رہے تھے بلکل اس کا حلوہ ہی ہوئی جا رہا تھا یہ دو دن کے کلپس میں نے ایک ساتھ یہ ایڈ کر دی ہیں سنڈے کے اور منڈے کے اور یہ جی میرا موسٹ فیوریٹ کچن ہیلپر ہے اس کے بغیر تو کھانا بنانا مجھے بہت زیادہ مشکل لگتا ہے اس کے وجہ سے میرا کھانا اتنی جلدی اور منٹوں میں بن جاتا ہے اور نام میرے پیاس کٹتے ہوئے آنکھوں سے آنسواتے ہیں فوراں سے میرے پیاس بھی کٹ ہو جاتے ہیں اور یہ بہت ہی پسندہ اور میرا کھانا منٹوں میں بن جاتا ہے تو یہ منڈے کے کلپس ہیں منڈے کو میں نے علو بینگر میں آئے تھے تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی تھوڑی سی سیمپل سی ریسیپی شیئر کر دیتی ہیں بلکل ہی سیمپل ریسیپی ہے لیکن اتنے مزیدار بنیں گے بہت زیادہ عزیز بنیں گے آپ لوگ ضرور ٹرائٹ کر کے دیکھئے گا یہاں پہ میں نے پیاس چوب کر لیا اس کو لائٹ سا نا پنک سا براؤن کروں گی میں اور اس میں پھر لسر ادرک ڈال دوں گی اور اب میں میرے ٹوماٹر بھی اس کے اندر ہی وہ کروں گی مکس کروں گی اور دو منٹ میں جی کھانے کا مسالہ ہو جائے گا ریڈی اور اتنی جلدی اس کی وجہ سے کھانا بن جاتا ہے مجھے تو یہ بہت پسند ہے پہلے جب سب سے پہلے میں نے یہ لیا تھا تو ایک تو میں نے نہ میرے ہاتھ سے کیبنٹ سے گرہ اور وہ ٹوٹ گیا تھا پھر میں نے دوبارہ اس کو مگوایا اور یہاں پہ یہ دیکھیں جی پیاز ہلکا سا لائٹ سا وہ پنک ہو گیا ہے اب اس میں میں لسر ادرک کی پیسٹ ایڈ کروں گی اور دو سے تین منٹ اسے اچھی طرح سے بھونوں گی اور پھر اس کے اندر ٹوماٹر ایڈ کروں گی تو یہ دیکھیں آپ سے باتیں کرتے کرتے لسر ادرک سوٹ زیادہ ہی براؤن ہو گیا تھا پھر میں نے اس میں ٹوماٹر ایڈ کیے کیونکہ وہ اب تھوڑے سے ٹوماٹر نرم ہوں گے تو اس میں پھر میں ساری سپیسیز ایڈ کر دوں گی اس میں میں نے 1.5 ٹیبل سپون ریڈ میرچ ایڈ کی ہے اور 1 ٹیبل سپون نمک ایڈ کیا ہے اور کورینڈر پاورڈر 1 ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے اور حلدی بلکل درہ سی میں نے ایڈ کیا اور اب اس کو اچھے سے مکس کر کے جب تک یہ مسالہ جو ہے اس کا آئل سپرٹ ہو جائے گا تو سمجھیں کہ آپ کا مسالہ ریڈی ہے جب یہ سائیڈ سے آئل سپرٹ ہو جائے گا اور یہ میں نے بینگن بھی چھوٹے چھوٹے کار کے رکھ دیئے تھے اور آلو بھی دونوں مکس کر کے پانی میں ڈال کے رکھ دیئے تھے تاکہ یہ بلیک نہ ہو اور اب اس کا میں نے پانی ڈرین کر لیا ہے اور جب مسالہ بلکل اچھی طرح ہو جائے گا جیسے آپ کو لگے گا کہ یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو سائیڈ سے دکھاتی ہوں کہ مسالے نے سارا سائیڈ پر آئل چھوڑ دیا تو مطلب کہ اس کی یہ نشانی ہے کہ آپ کا مسالہ بلکل ریڈی ہے اب آپ اس میں ویجیٹیبل ساری ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر دیں اب اس میں میں نے آلو اور بینگن دونوں ویجیٹیبل کو اچھی طرح سے واش کر کے ڈرین کر کے اس میں ڈال دیا اور اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی اور سارا مسالہ جب اس کے اوپر کوٹ ہو جائے گا تو آپ نے بلکل ہلکی دھیمی سی آنچ کر کے اس کو سمجھ لیں دم والی آنچ پر بلکل لو ہیٹ پر اس کو رکھنا ہے اور یہ اپنے دم میں ہی بنے گی اس میں کوئی پانی نہیں آئٹ کرنا کچھ بھی نہیں آئٹ کرنا کیونکہ ویجیٹیبل اپنا ہی پانی بہت چھوڑ دیتی ہے اور یہ اسی پانی میں پکے گی اور جب آپ لوگ پانی آئٹ کر دیتے ہیں تو اس کا کلر ہی بلکل خراب ہو جاتا ہے وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ ویجیٹیبل اتنی اچھی بنی بھی ہے اور پانی نہ آئٹ کرنے سے یہ اپنے دم میں ہی بنے گی اور اس کا کلر بھی اتنا پیارہ آئے گا اور یہ بنے گی بھی بہت ہی اچھی اور اتنے سمپل مسالوں سے بہت ایزی ریسیپی ہے آپ سب بھی ضرور ٹرائی کریجئے گا اور یہاں میں نے کہا ساتھ ساتھ دودھ بھی بوائل کر لیتے ہیں دودھ بھی آ گیا تھا اور کھانا بھی بن رہا تھا تو پھر میں نے کہا چلیں جی جو کیچن میں میس ہوئے وہ بھی ساتھ ساتھ کلین کر لیں تو اب میں ادھر سارے برطن ووش کر رہی تھی اور میں نے کہا ساتھ ساتھ جیسے ہی کھانا بنے گا اور سارا کیچن بھی ساف سترا ہو جائے گا وہ دل کو سکون تسلی مل جاتی ہے کہ جب آپ کا کھانا بن جائے آپ اپنا سارا ایونین کا کام کر لیں اور آپ برطن وغیرہ ووش کر کے اچھی طرح رکھ لیں تو ایسے سکون ملتا ہے کہ جیسے آپ نے سب کچھ کر لیا پھر آپ رام سے بیٹھ کے ٹی وی بھی دیکھ سکتے ہیں بچوں کو پڑھا بھی سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اب اس میں پانس سے دس منٹ بس رہ گئے ہیں پھر آپ کی سبزی بالکل تیار ہو جائے گی اور یہ دیکھیں جی دودھ بھی بوائل ہو گیا ہے اور اب میں دکھاتی ہوں آپ کو کہ میں نے برطن بھی ووش کر لیے تھے سارے اچھے سے اور سارے وہ ڈرائے ہو گئے تھے تو پھر ان کو میں نے کیبنٹس میں بھی رکھ دیا اپنی اپنی جگہ پہ ان کو سب کو رکھ دیا اور ساری شیلف اچھے سے ساف کر دی دھنیا بھی میں نے اچھے سے ووش کر کے رکھ لیا تھا اب ویڈیٹیبل ریڈی ہوگی تو اس کے اوپر میں سپرنگل کر دوں گی اور یہ ہے سلنڈر کا چولہ کچھ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے یہ چولہ کیوں رکھا ہوا ہے بھا اس لئے رکھا ہوا ہے کیونکہ لازٹے ٹونٹی ڈیز کے لیے ہماری بلکل گیس نہیں تھی بارشوں کی وجہ سے بلکل وہ پائپ لائنز میں پانی چلا گیا تھا اس کی وجہ سے ہماری گیس آنی رہی تھی پھر ہمیں نیو سلنڈر پر چیز کرنا پڑا تو یہ ابھی اس لئے ادھر رکھا ہوا ہے کیونکہ اکثر اچانک سے گیس چلی جاتی ہے اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے جب وہ صبح ناشتہ بنانے کے لیے اٹھو تو گیس نہیں ہوتی اس لئے میں نے اس کو سائٹ پر ہی رکھا ہوا ہے کہ کیا پتہ کب چلی جائے اور پھر ہمیں یہ یوز کرنا پڑے تو یہاں پہ سارا کیچن میں نے اچھے سے صاف کر لیا ساری شیلف بھی اچھے سے صاف کر لی اور یہ دیکھیں جی فائنل لک میرے ویجیٹیبل کی بہت اچھی لک آئی ہے اور دیکھیں میں نے بلکل اس میں پانی آئیڈ نہیں کیا تھا بس اوئل میں بنائی ہے اور اس کا جو اپنا ویجیٹیبل نے پانی چھوڑا تھا اسی میں پکی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوگا کم سپائسز کے ساتھ اتنی اچھی ویجیٹیبل بنیا آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی کھانے میں پندرہ بیس مسالے ڈالو تو پھر ہی وہ اچھا بنتا ہے بس اچھی نیت سے اور لگن کے ساتھ اگر کھانا بنائے تو بہت اچھا بنتا ہے یہاں پہ میرا کھانا بھی ریڈی ہو گیا ہے اور دودھ بھی بوائل ہو گیا کچن بھی سارا صاف ہو گیا اب میں بس روٹیاں بناؤں گی اور سارا کام کر کے پھر بچوں کو پڑھانے کے لیے بیٹھیں گے تو یہاں پہ میں نے آج دو سے تین ہی بس روٹیاں بنانی تھی کیونکہ حزبن نے باہر کھانا کھا کے آنا تھا اور رات کو میں نے مصر چاول بنائے تھے تو چاول اس کے ساتھ پڑے ہوئے تھے تو پنجابی لوگ زیادہ تر آلو بینگن کے ساتھ بھی بوائل رائس ہی کھاتی ہیں تو میں تو وہ کھاؤں گی اور بچوں کے لیے بس میں یہاں پہ روٹی بنا رہی ہوں اب پٹا پٹ بس میں روٹی بنا کے تو پھر میں فری ہو جوں گی اور میری یہ ساری تقریباً ایوننگ کی روٹین گئی تھی اور اب میں نے سارا کام تقریباً ختم کر لیا ہے آٹا بھی میں نے ابھی ابھی ہی گندہ تھا تو اس لیے میں فوراں سے روٹی بنانے لگی اس کو تھوڑی دیر کے لیے فریج میں نہیں رکھا تو اس میں بہت زیادہ سوفٹ آ تو اتنی مشکل ہو رہی ہے روٹی بنانے میں لیکن سوفٹ آٹے کی روٹی جلدی بہت بندتی ہے دو منٹ میں میں نے روٹیاں بنا لی تھی اور پھر میں فری ہو گئی تھی اور اگر آپ لوگوں کو میری یہ ڈیلی روٹین چھوٹی موٹی روٹین پسند آئی ہے اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ بھی کر دیا کریں اگر کوئی چیز آپ کو پوچھنی ہو یا کچھ اچھی لگی ہو تو موٹیویٹ کرنے کے لیے انسان کمنٹ کر دیتا ہے تھینک یو اللہ حافظ